اسلام گائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ابھی جیسا کہ آپ کے سامنے ہے جیری آفیس چائنا کے لیے ویزے بہت زیادہ رجیکٹ ہو رہے ہیں آپ سب کو اس بارے میں آئیڈیا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں اور کس طرح سے یہ جو ہے اس چیز کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے اور ویزے کیوں رجیکٹ ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ بروقت جو ہے انٹرنیشنل سکالرشپ کے بارے میں ایمی بی ایس کے بارے میں اچھے جو ہے آپ کے فیوچرز کے لیے ایک بہترین جو ہے آپ کو فری آف کاسٹ جدھر رہنمائی پروائیڈ کی جاتی ہے اور جو لوگ ہماری سروسز لینا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بالکل ہی جو ہے نارمل ہماری جو ہے کنسلٹینسی چارجز کی بیس کے اوپر ان کو تمام طرح کی ہر طرح کی جو ہے ان کو سروسز پروائیڈ کی جاتی ہے اور ان کو اس کے ساتھ کریئر کونسلنگ ان کی بلکل فری کی جاتی ہے ابھی ویزی ایڈیکشن کی سب سے بڑی وجہ ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو کوویڈ کے بعد جو ہے اپنا چینیز ایمبیسی نے جو ہے وہ در ویزی سبمیٹ کرنا بند کر دیئے تھے انہوں نے جاری آفیس کو جو ہے اپنا وہ ساری آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ جاری آفیس کے پروپر جو ہوتے تھے اب جو ہے اپنا ایمبیسی بلکل بھی ڈاکومنٹس سبمیٹ نہیں کرتی تو جاری آفیس کہیں بھی جو ہے آپ لہور اسلام آباد بھی شاور کراچے میں سبمیٹ کروا سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس تو جب سے جو ہے جاری میں یہ گئے تھے تب سے انہوں نے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ مست کر دی اس سے پہلے چائنا کے لیے بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی تھی تو بینک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ ایشو کریٹ ہو رہے ہیں کیونکہ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے اپنا پہلے ہی انہوں نے کہا تھا کہ چار پانچ لاکھ کی اینا فیاد دس لاکھ کی اینا فیور ایس تا ایس تا بھڑتے ہوئے ابھی یہ پنتالیس لاکھ کی چلی گئی ہے ایم بی بی ایس والے سٹیٹمنٹس کے لیے کیونکہ سیون پوائنٹ فائیو لاکھ جو ہے ساڑھے سات لاکھ روپے ایک سال کی جو ہے اپنے بجٹ شو کروانا ہوتا ہے اور چھے سال کی اگر آپ کی ڈگری ہے تو وہی آپ کے پنتالیس لاکھ کے قریب اور اسے اوپر ہی ہوں تو اس بیس کے اوپر جیکشن آ رہی ہے اور سٹوڈنٹس جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ افور نہیں کر پا رہے یا وہ بھوگز بنواتے ہیں جو پکڑی جا رہی ہیں ایک دو ایجنٹس کی جو ہے وہ پکڑی گئی ہیں اس وجہ سے سب نے جو ہے ان کو اب وہ بند کرتے جا رہے ہیں ڈاکومنٹس پروپر چیک کیا جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز تھی کچھ پاکستانی جو ہے وہ چائنہ سے آگے بینکک جا رہے تھے illegal طریقے سے وہ پکڑے گئے ہیں اور ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ بھی جو temper کیے ہوئے تھے temper ڈاکومنٹس جو آ رہے ہیں ان کی بیس کے اوپر بھی جو ہے اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹس میں کوئی نا انیس بیس ہے یہاں جو بینک سٹیٹمنٹس آ ہی نہیں ہے یہ جو ڈاکومنٹس وغیرہ صحیح نہیں ہے admission letter صحیح نہیں ہے JW202 صحیح نہیں ہے تو ان کی بیس کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنا reject کرتے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی problem جو ہے وہ یہ ہے کہ چائنہ کا جب ویزار یہ نہیں لگاتے تو اس کی کوئی بھی rejection کی وجہ نہیں بتاتے تو وہ بہت ہی حیران کن ہے پریشان کن ہے کیونکہ اگر پتا ہو تو بندہ اس چیز کو دوبارہ جو ہے وہ کر کے سارا سمٹ کروا دیتا ہے تو ابھی ہمیں بغیر کسی بھی چیز کے knowledge کے کیوں reject کیا ہے دوبارہ پھر apply کرتے ہیں اور پھر ویزا لگ جاتا ہے تو یہ اب میں سمجھتا ہوں ان کی منوپلی ہے sometime یہ بھی لگتا ہے کہ یہ آگے forward نہیں کرتے جاری office والے لے کے رکھ لیتے ہیں اور کیونکہ ان کے online portal کے اوپر بھی show نہیں ہو رہا ہوتا کہ کدھر تک چلا گیا اگر تو وہ آپ کے embassy میں گئے ہوں تو embassy کا portal پر show ہو رہا ہوں کہ آپ کے جو passport ہے وہ embassy تک پہنچ گیا ہویا receive ہو گیا ہویا تو جن کے rejections کا آ رہا ہوتا ہے ان کے وہ کہیں کوئی چیز show نہیں ہو رہی ہوتی online portal کے اوپر تو اگر کوئی چیز missing ہے اگر کسی documents کے اندر problem create ہو رہی ہے تو یہ تو جاری office کو اسی time بتا دینا چاہیے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی bank statements آئی آپ کی bank statement کم میں آپ اتنے کی لے کے آؤ آپ کا یہ جو documents ہے آپ کا police کے لینے certificate expire ہونے والا ہے آپ اس کو لے کے آؤ یہاں جو آپ کا invitation letter آیا ہوا ہے وہ expire ہو گیا ہوا ہے اس کے ساتھ extension letter لے کے آؤ تو یہ ساری چیزیں وہ بتا دیتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی جو ہے جب آگے forward نہیں کرتے اور ویسے کا ویسی جو ہے فیس رکھ لیتے ہیں فیس بھی انہیں refund کرنی چاہیے اگر انہوں نے آگے forward نہیں کیا ہوا تو یہ problem بہت زیادہ آ رہی ہیں اب ان میں دیکھیں کس جگہ پہ جو ہے میرے تو students کو یہی ہے کہ آپ original اپنے documents وغیرہ ہوں تب ہی آپ process کریں اگر آپ کو پتا ہے آپ نے باہر admission لینا تو bank statement بھی تو آپ کو کرنی چاہیے یہ تو یہ نہیں کہتے کہ آپ کی جو ہے اپنا پانچ مہنے کی پرانیوں چھے مہنے کی پرانیوں بس یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس وقت موقع کے اوپر آپ کے account کے اندر پیسے موجود ہونا چاہیے تو آپ کہیں سے بھی arrange وغیرہ کر کے اس account بجائے اس کے کہ آپ جو ہے اپنا illegal bank statement بنوائیں illegal documents وغیرہ بنائیں تو بہتر ہے کہ آپ باہر جانا چاہ رہے ہیں اچھے طریقے سے جائیں تاکہ باقی جو students جو genuine students ہیں ان کے لئے بھی problem creates نہ ہو اب دیکھیں اب کسی دو چار students کی وجہ سے اب اتنے سارے genuine students کی جو ہیں وہ semester's late ہو رہے ہیں ابھی دسمبر جنوری آ گیا ہویا اور سبتمبر والے بچے جو ہیں ان کے لئے problems create ہو رہی ہیں حالانکہ انہوں نے چلے جانا تھا ابھی دو دو تین تین دفعہ جنہیں ویزا apply کرنا پڑ رہے ہیں ویزا مل جاتا ہے یہ نہیں کہ ویزا نہیں ملتا حالانکہ ہمارے لئے خود یہ بہت حیران کن یہ چیز تھی جب ڈیڑھ مہینہ پہلے پتہ لگا یار چاہنا کا ویزا ایجیکٹ ہو گیا I am shocked that time مکمل طور پر کہ ایسا تو possible ہی نہیں تھا یار ایسے تم جھوٹ کے آ رہے ہیں تو جب پھر پتہ لگا ہمارے اپنے students کے کافی سارے students کے ویزا ایجیکٹ ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے میں باقی students کو بھی جو ہے آگاہ کر رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ ہمارے خود اچھے خاصے students کے ویزا ایجیکٹ ہوئے ہیں حالانکہ ان کے documents بھی original تھے ہر چیز تھی لیکن پھر بھی جو ہے اس طرح افسوس ہوتا ہے جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ان کے کچھ کے ویزا لگ گیا ہیں کچھ کے بھی دوبارہ apply کریں گے انشاءاللہ وہ بھی مل جائیں گے problem والی بات نہیں ہے لیکن time تو ویسٹ ہوگا ہے نا تو کوشش کریں تمام students اچھے طریقے سے original documents کے اچھے consultants کے طرح apply کریں آپ اپنا اور اگر آپ کوئی question ہے کسی بھی طرح کا چائنا کے اندر admission کے حوالے سے embassy appointment کے حوالے سے یا ادھر apply کرنے کا یا admission letter JW2 کے حوالے سے migrations کے حوالے سے تو آپ ہمارے دیا گئے whatsapp number کے اوپر جو ہے ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے نیچے ویڈیو کے نیچے comments کے اندر بھی جو ہے آپ اپنے questions چھوڑ سکتے ہیں ہم ان کا بھر وقت آپ کو response کریں گے جنہوں نے ابھی تک اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو information آپ کو ملی ہو تو ضرور اس کو like کیجئے گا share کیجئے گا اور ہمارے چینل کو subscribe کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ